اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اس نے ایک سوال کیا کہ آپ کی اکثر لیکچرز میں صحابہ صحابیات کے فضائل سنے ہیں لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص صحابہ کی غلطیاں لوگوں میں بتاتے ہیں نہیں نعوذ باللہ کبھی بھی صحابہ کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے نعوذ باللہ اور اہل بیت میں بھی مخصوص صحابیات کو شامل کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت کیجئے خاص طور پر امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان لوگ کیا کرتے ہیں صحابہ کے زندگی سے جو ہیومن لیول پر مسٹیکس ہوتی ہیں یا ان کے اجتہادی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں یا ان کے طالب جو بھی اور وہ کسی بھی فیلل میں ہو وہ ایکنومیس کی فیلل میں ہو پولیٹکس کی فیلل میں ہو کسی بھی چیز میں ہو کبھی دینی اس میں بھی ان کو کچھ مسئلے میں اختلاف ہوتا جو ہم کہتے ہیں یہ بلکل بھی مسئلہ راجہ نہیں لائق عمل نہیں ہم اس کے بدلے میں یہ تھی ہم سکتا امتہ کو بات پہنچوں گے لیکن ان چیزوں کو لاکھر اگر لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں یہ فلان سے ہیں یہ فلان سے پھر ان کو خاندانوں میں بار دے پھر خویلوں میں بار دے پھر فلان میں بار دے گروہ بندیاں کر دے پر کس چیز کو کس سے ملایا ہے وہ انہوں نے مستغفراللہ کون یہ کہہ سکتا ہے یہ رہا وہ ان کے فضائل میں بات بہن کی لیکن اس کے وجہ سے دوسرے لوگ جسوں کہتے ہیں بیکار نہیں ہوں کہ اس طرح صحیح کہہ رہے ہیں ایسے مسئال بلاتے ہیں ایسے چوک اور غلطیوں بلاتے ہیں ہمیں دووں سے لگانے ہیں قرآن و سنت کی لگائیں خلفہ راجدین کی لگائیں اسی کو پرموٹ کرتے تھے ہر بار چاہے وہ کوئی ہو آپ نے ایک صحابی کا نام لیا لیکن وہ کوئی ہو اگر ہم صحابہ کی غلطیہ نکالنا شروع کر دیں گے تو اس سے شعبہ نہیں آ جائے گا گستاکی کر بڑھے نہیں نعوذ باللہ کبھی بھی صحابہ کی غلطیہ نہیں نکالنی چاہیے بالکل نہیں نکالنے جو رسول اللہ نے فرمایا آپ کو وہ بیان کرنا چاہیے اس کا فکی والا جواب یہ ہے کہ اگر ہم توحید بیان کریں گے اور قل انما آنا بشرم مسلکم پڑھیں گے کہہ نبی کہہ دو کہ میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا حضور کی دو آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں لیکن سپیشی میں آپ خدا نہیں ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں نورم من نور اللہ نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ میں سے نکلے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایز سپیشی آپ انسان ہیں ٹھیک ہے تو یہ قل انما آنا بشرم مسلکم پڑھنے کی بنیسے بریلوی تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاکی ہو گئی ہے تو اب مجھے بتائیں رسول اللہ کی گستاکی بڑی چیز ہے یا صحابہ کی گستاکی بڑی چیز ہے تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاکیاں کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے نہیں یار قرآن و دیس بیان کر رہے ہیں سرکار ہم بھی جو کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن و دیس ہے اور یہ صحابہ اکرام نہ لکھا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے قاتلین کا ہم ان کی غلطیاں الائٹ کرتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو قاتلین کو ایکسپوز کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر کے دو بیٹوں کے قاتلین کو محمد بن عبی بکر اور عبدالرمان بن عبی بکر ہم تو ابو بکر کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو عمال بن جیسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں قتل کیا گیا آپ کہتے ہیں ہم قاتلین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں لگ رو مسجد نوی پر انہوں نے کمزہ کیا باتا آپ کو کانی کرائے گی وہ یہودی تھے حضرت عثمان یہودیوں کے پیش نمازے پڑھواتے رہے اور بھئی صحابہ اکرام تھے ان میں بعض سلہ او دیبیا کے صحابہ ہیں جو حضرت عثمان کی پولیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ہم کہتے ہیں حضرت عثمان کے ساتھ ہے حضرت علی کے بعد ہی آکے آپ لوگ کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے وہی بات جو ہمارے گورڈن کوٹ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں مرتد مرتد وہ ہوتا ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں صحابی تھا حضرت عثمان کے بعد وہ مرتد ہو گیا مرکلین زکاة مسالمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں بلوائی حالانکہ وہ صحابہ بھی تھے چوتھے خلیفہ کے مخالفین اے رضی اللہ عنہ کیوں ہوں ان کی تھے کہ خارجی بلوائی باغی یہ لفظ کی تھے گے حالانکہ چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے تو حدیث میں لکھا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث 281 بخاری کی وائح امار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی جب رسول اللہ یہ فرماد ہے کہ حضرت علی کی مخالف جماعت جہنم کی طرح بلائے گی امار کے قاتلین اور وہ بغاوت کر رہے ہیں خلیفہ وقت سے تو میں رسول اللہ کی بات مانو یا ابن تحمیہ کی بات مانو حالانکہ ابن تحمیہ بھی ویسے قائل تھے ابن تحمیہ نے تو یہاں تک مانا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں سے سب و شدم ہوتا تھا کیونکہ وہ شیعہ کو جواب دے رہے تھے بن حاج السنہ میں ابن تحمیہ انہوں نے کہا ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں سرکار ٹو ایٹ ون ٹو سارے انہیں گاٹے فیٹ ہوئی جے موسیقا موسیقا